اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا مقام کیوں رکھا میں اور آپ کون ہیں؟ اس کو ذرا ریلائز کریں اس طرح کھل کے اکثر نہیں بتایا جاتا کیونکہ عموما یہ کلاس کلوزڈ ہے تو گروناپ سے ہیں سارے تو اس کو اس کانٹیکس میں سمجھیں میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ کہاں سے نکلے ہیں؟ نطفے سے نکلے ہیں کہاں سے نکلے ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والدین کا اس لئے بہت بڑا مقام رکھا ہے کہ حتیٰ کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں تو آپ ان کی گستاخی نہیں کر سکتے ان کے سامنے اوف بھی نہیں کہہ سکتے شرک والی بات آپ ان کی نہیں مانیں گے لا تعات المخلوقی فی معصیت الخالق جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اگر وہ آپ کو حکم دیتے ہیں تو آپ نہیں مانیں گے لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے وحفظ لہوما جناح الظلن من الرحمتی ان کے ساتھ آپ رحمت کا معاملہ کریں گے ان کے سامنے بلکل زلیل ہو کر اپنے کندے جھکائی رکھیں گے اگر والد آپ کو مار رہے ہیں چاہے بلا وجہ بھی مار رہے ہیں تو آپ ایسے چھڑا بھی نہیں سکتے سمجھاری بات آپ نے مار کھالا نہیں ہے زلیل ہو کے رہنا ہے ہاں حق سے نہیں پیچھے اٹنا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ناحق بات کو آپ حق قرار دے کہ اس کے اوپر ضد شروع کر دیں اپنی زد آپ نے فورا ختم کر دیں لیکن جہاں پہ اللہ کا حکم آجائے اگر وہ کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑو جمعہ نہ پڑو یا وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ فلم دیکھو ہی دیکھو ایسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن ویسے ایک بتا رہا ہوں یا پھر کوئی بھی حق کا معاملہ ہے کسی مظلوم کی آپ مدد کر رہے ہیں تو وہ آپ کو زبردستی ایسی سیچویشن ہے جس میں مدد کرنا لازم ہے وہ اس سے منع کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی بات ہے یا بینک کی نوکری لازم کرو ہی کرو کوئی بھی ایسی بات ہے جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی لازم آ رہی ہے وہ آپ نہیں مانیں گے اس کے علاوہ آپ ہر بات مانیں گے لیکن ہر صورت میں آپ ان کے سامنے ایون اگر نافرمانی بھی گر کرنی پڑ رہی ہے یعنی اللہ تعالی کی بات سے وہ آپ کو روک رہے ہیں تو وہ آپ نہیں مانیں گے لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کریں گے اسی طرح یہاں پہ ایک اور چیز آجائے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اللہ تعالی نے والدین کو بہت حقوق دیئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہر بات ماننی ہے ان کے سامنے ضلیل ہو کر رہنا ہے سب کچھ رہنا ہے لیکن کچھ چیزیں آپ کے اوپر لازم نہیں ہیں کیا والدین کی مانیں کچھ چیزیں مثال کے طور پر اگر آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں اللہ نہ کرے کسی کے اللہ تعالی تمام کے والدین کو لمبی عمر اتا فرمائے ان کا سایا ہمیشہ سب کسروں پر قائم رکھے تو آپ کو جو وراثت میں حصہ مل رہا ہے وہ آپ کا حصہ ہے اب آپ کی والدہ کا جو حصہ ہے ان کو وہی ملے گا ہاں آپ اپنی مرضی سے انہیں دیتے تو ٹھیک ہے لیکن والدہ زبردستی حکم سے وہ آپ سے نہیں لے سکتی اسی طرح والدہ کے وفات پہ اگر جو وراثت آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کا حق ہے والد کا جو حصہ بنتا ہے ان کو وہی ملے گا وہ زبردستی آپ سے نہیں لے سکتے لیکن اگر اپنی مرضی سے کوئی دینا چاہے معاف کرنا چاہے تو وہ ہے اور آج کل تو ایسے بھی ہونے لگیا کہ بیٹے کے گھر میں فاکے چل رہے ہوتے ہیں اور باپ وہ جو وراثت میں حصہ بن رہا ہوتا ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا اس کو تو یہ والدین کے لیے بھی ایک بہت کلاب لوگوں نے بھی والدین بننے ہیں اور جو والدین ہیں ان تک بھی جب بات پہنچے گی کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ جب پبلش ہوں گے چیز ہیں تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ آپ اپنے اس طرح جو وراثت کا جو حق ہے وہ اپنے اولاد کا نہیں مار سکتے اس کی بہت سخت پوچھیں ایک بات کچھ موٹی موٹی باتیں میں بتا دیتا ہوں ایک یہ بات دوسری بات اولاد کے درمیان نائنصافی نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں متعدد واقعات ملتے ہیں کہ کسی صحابی نے اپنے ایک اولاد کو کچھ دیا دوسری کو نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا اور کچھ واقعات میں تو وہ واپس بھی دلوایا کہ وہ واپس لوگر ایک کو دیا ہے باقیوں کو نہیں دیا ٹھیک ہے یہ ظلم کا میٹر جان بوجھ کے اگر ایسے کیا جائے ہاں اگر ایک کے مارکس اچھے تھے تو وہ میں تھوڑا اور یونیسٹی میں چلا گیا دوسرے کے تھوڑے کم تھے اس میں چلا گیا تو ایک کی فیز زیادہ ہے ایک کی کم ہے تو یہ اور میٹر ہے مسابات اور انصاف میں فرق ہے بالکل برابر ہونا ضروری نہیں ہے جیسے میٹر جس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے بھی کیا جائے تو ظلم نہیں کر سکتے والدین اپنی اولاد کے اوپر دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کا نان نفقہ کھانا پینا جیسا خود کھاتے پیتے ہیں ویسا ہی دیں یہ نہیں ہے کہ خود اچھا کھا پی رہے ہیں لیکن بیٹے کو کھلا رہے ہیں بیٹیوں کو کم دے رہے ہیں یا برے کپڑے پنا رہے ہیں یہ بہت زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی بہت سخت اللہ کے ہاں پوچھے ٹھیک چوتھی بات والدین اپنی اولاد کو مار نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے ابورشن نہیں کروا سکتے کہ ابھی بچہ پیٹ میں ہم آکے تو ابورشن کروا دی تو وہ بھی قتل میں شامل ہوگا اور یا پیدا ہونے کے بعد بھی نعوذ باللہ یہ اب جہالت اس قدر آ گئی ہے کہ بیٹیوں کو نعوذ باللہ لوگ قتل بھی کرنے لگ گئے ہیں نعوذ باللہ بہت اللہ تعالیٰ معاف رکھے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے قتل ہے والدین کو اس چیز کی پلکل ہرگز بھی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی پانچوی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ ما طعب علکم تمہیں عورتوں میں سے جو عورت ما طعب علکم جو تمہیں پسند ہو اس سے نکا کرو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکا کرو پسند کے مختلف میٹرز ہو سکتے ہیں کوئی انیسٹی میں بھی پسند آ سکتی ہے سیدھی سی بات ہے جو کلاس میں بھی پسند آ سکتی ہے کوئی کزن بھی پسند آ سکتی ہے کوئی محلے کی بھی پسند آ سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر اسلام کا طریقی یہی ہے یہ جو آپ سب شرمار ہیں یہ ہندووں والی باتیں ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں اسلام میں صرف لو میرج ہے صرف پسند کی شادی ہے سمجھے یہ قرآن کا اصول ہے ما طعب علکم کہ اسلام میں صرف پسند کی شادی ہے ہاں اگر آپ اپنے والدین کے اوپر وہ پسند چھوڑتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امی آپ میرے لئے کوئی رشتہ دیکھ لیں ابو آپ دیکھ لیں مل کے دیکھ لیں ٹھیک ہے عمومن یہ ہمارے ریلیجیس انوائرمنٹ ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ انٹریکشن بہت ہی کام ہوتی ہے تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ والدین کو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی نہیں ہے تو آپ اسے پسند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے امی آپ نے پسند کیا تو مجھے پسند ہے وہ بھی پسند ہو گیا لیکن خود پسند کر کے نکاح کرنا این سنت ہے صحابہ کی بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اس میں والدین کو فورس کرنے کی بلکل اجازت بلکل اجازت نہیں ہے والدین سارے نوٹ کر لیں اور یہ جو والدین فورس کرتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی شرعی دلیل ہے اللہ معاف کرے ایسی کوئی دلیل موجود بھی نہیں ہے اگر کوئی لوجک بنائی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں یہ جو کہتے ہیں میری لاش سے گزر کر تمہاری شادی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ہو گیا تو میری شکل نہ دیکھنا یہ بلکل حرام بات ہے اس کی پوچھ ہوگی اللہ کی حق آپ کے بیٹے کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اس کا شرعی حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نکاح کر سکتا ہے یہ بات ہو گئی لڑکوں کی اب میں یہ آپ کو بتا کیا رہا تھا والدین کے سامنے آپ نے زلیل ہو کر رہنا ہے زلت سے کندے جھکا کر رکھنا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کیونکہ آپ کیا ہیں کہاں سے نکلیں نکلے کہاں سے ہیں یہ ذرا سب سوچ لیں میں صحیح بتا رہا ہوں میں اور آپ کہاں سے نکلیں نتفہ کہاں سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی زلیل کیا ہے والدین کے سامنے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیئے کچھ جو والدین کو نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق مار سکیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یہ کچھ باتیں جو میں بتا رہا ہوں ایمن والدین کو بھی ہم اس قدر زلیل ہیں ان کے آگے پھر بھی والدین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں ہمارے پر فورس کر سکیں اب آجاتی لڑکوں کی بات تو میں نے کر دی چھٹی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کا بھی یہی میٹر ہے کہ لڑکی کے کیس میں ولی کا ہونا ضروری ہے اگر لڑکی کا نکاح ہونا ہے شادی ہونی ہے تو ولی ہونا چاہیے ولی یعنی والد دادا چچا جو بھی جس کو ہم گارڈین کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر والد والدین والدہ ہیں تو وہ گارڈین ہوں گے وہ نہیں ہے تو پھر جو بھی چچا جو بھی ہمیں پتا ہے گارڈین جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ ضروری ہے لیکن لڑکی کو بھی مکمل شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی اپنی پسند کا نکاح کریں اگر تو اس کو کوئی مرد پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر لیں صحابیہ تھی نا یعنی یہ ثابت ہے صحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ تم خود کیوں اور ہمارے ہیں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو کہہ دے مجھ سے نکاح کر دو تو پتہ نہیں کیا آسمان سر پر اٹھا لے گا اور والدین کیا سوچیں گے شرم تمہیں نہیں آتی اور یہ بالکل نارمل بات ہے ہم لوگوں نے اس قدر کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے دین کو اپنا ایک ورجن بنا لیا ہے اس قدر رجڈ بنا لیا ہے کہ وہ اصل دین سے ہم دور ہو گئے ہیں زنا کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں نکاح کا پیغام نہیں دویشتے بالکل نارمل ہے یہ لڑکیوں کے لیے آرام سے جتنی بھی بات میں بھی سننے ہوں گی کہ آپ کو اگر کوئی لڑکا پسند ہے آپ اسے کہیں مجھ سے شادی کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اگر تو وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرتا ہوں تو نکاح کر لیں جا کر اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو مجھے پسند نہیں میں نکاح نہیں کرتا تو پھر اس کی طرف دوبارہ مڑ کے بھی نہ دیکھیں پھر آپ بالکل اس سے الگ ہو جائیں اب آپ کا اس میں انٹرس لینا یا اس سے بات کرنا یا جو بھی وہ آپ غلط ہو کیونکہ نکاح کا پیغام اس نے ریجیٹ کر دی اب نکاح آپ کا نہیں ہو رہا تو پھر آپ بالکل اپنے آپ کو اس سے پھیریں اور نکاح کا پیغام جلدی بھیجیں جلدی اس طرح بھیجیں مثال کے طور پر جس کو ہم انگریزی میں کیا کریں اب آپ کو اس سے ہو گیا پیار ٹھیک ہے سننے اس بات کو یہ میں شریع باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمیں پسند دیں اس لیے مسکرانا ٹھیک ہے لیکن یہ عجیب نہیں ہے یہ میں این صحابہ کا آپ کو طریق بتا رہا ہوں تو اب آپ کو پیار ہو گیا ہے اور اس کو نہیں ہوا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اس لیے اس کا چاہے پلا رہے ہیں تو اب فرض کریں کافی دیر کے بعد آپ نے اسے کہا کہ نکاح کر اس نے کہا وہ تمہیں تو کرنا ہی نہیں ہے وہ جیسے بعض اوقات وہ کلپ بھی چلتا ہے وہ اس کو انگوٹھی دے رہی ہے اور وہ نے وائلنسر میں مار دی ہے ایک سائٹ کا پیار تھا اب کیا ہوگا کہ آپ کو تو پیار ہوا ہے اس کو نہیں ہوا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اب فتنہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جین سے نکال نہیں سکیں گے وہ آپ سے شادی کر نہیں رہی تو اب آپ اس کو بھلا نہیں سکیں گے اور وہ شریع آپ کا تعلق ہو نہیں سکتا اور شیطان اپنے کام کرے گا ٹھیک ہے تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ اسی طرح لڑکی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند کا نکاح کرے یہاں تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتا ہے کہ ولی کی جو پوزیشن ہے نا یعنی والدین کی وہ صرف تحفظ کے لیے سپورٹ کے لیے لڑکی کے کیس میں بھی والدین فورس نہیں کر سکتے والدین فورس نہیں کر سکتے ایک لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اببو نے میری شادی کر دیا ہے تو مجھے تو پسند ہی نہیں ہے وہ لڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اببو کو بلاؤ تو وہ اببو کو بلا کے لائی یہ اببو کو بلایا گیا جو ابھی ہوا تو پوچھا کہ یہ کیوں کیا جی تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کا اچھا ہی سوچا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی یہ بہت والدین اس چیز کو کہتے ہیں ہم تو اولاد کا میشہ اچھا ہی سوچتے ہیں آپ کو اچھا سوچیں لیکن اگر اس کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کا کرے اس کو پسند نہیں ہے تو آپ لاکھ اچھا سوچ رہے ہوں آپ سمجھا دیں سمجھ جائے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھتا تو آپ کو فورس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں سمجھتا یا نہیں سمجھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کا اظہار کیا کہ تم نے اچھا کیسا سوچ ریا کہ فرمایا میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جب لڑکی کو بچی کو پسند نہیں ہے تو والد نے جتنا بھی اچھا سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو لڑکی کو کہا کہ جا تو جس سے مرضی نکاح کر لے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کینسل قرار دے دیا کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پسند نہیں تھا سمجھ آئی تو والدین کے سامنے ظلیل ہو کر رہنے سب کچھ کرنا ہے لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ والدین کو خاص کر پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کے اولاد کو اللہ تعالی نے حقوق دی ہیں یہ آپ کسی صورت نہیں مات سکتے